اللہ 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 الل مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عز و جل آپ پروام دیکھ رہے ہیں روحانی دنیا جو کہ ہر جمعہ اور ہفتہ شام ساتھ سے آٹھ بجے تک دیکھتے ہیں اور اس پروام میں آپ کالز کرتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں میں علم العداد کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جواب اور ساتھ میں قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ آپ کو وضائب بتاتا ہوں آپ عمل کرتے ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ رب کریم اپنے رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے یہ یاد رکھئے کہ جب آپ لائیو کول کے ذریعے پروام میں شامل ہوں تو فوری طور پر اپنے ٹیلی ویزن کی آواز کو بند کرنے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کومنیکیشن رابطہ جو اچھا رہے گا اور میں آپ کا سوال بھی اچھی طریقے سے سن سکوں گا اور ظاہر ہے کہ جب سوال آپ کا اچھی طریقے سے سنوں گا تو پھر اس کا جواب دینے میں بھی مجھے آسانی ہوگی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کول لگ جاتی ہے اچانت اور آپ اپنے ٹی وی کے آواز کو بند کرنا بھول جاتے ہیں یہ پہلی فرصت میں بند کر دیے کریں اس صورت میں جب آپ کی کول لگ جائے ہاں کول نہیں لگ رہے تو ظاہر ہے پروام آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھتے رہیے اور پروام کی ترتیب اسی طریقے سے جس کا بھی اس مسئلہ ہو آپ اگر کسی اور کے لیے کول کر رہے ہیں تو ان کا نام اور ان کی بالدہ کا نام بتا دیں اور اسی طریقے سے رشتے کے متعلق اگر استخارہ ہو تو چار نام بتا دیں پہلے اس لئے کہ جب تک آپ کی کول سنوں گا اس دوران اگر مجھے نام مل گئے تو میں حساب بھی لگا لوں گا چار ناموں سے مراد یہ ہے کہ لڑکی لڑکا اور دونوں کی والدہ کا نام اسی طریقے سے اولاد جن بہنوں کو نہیں ہیں وہ جب کول کریں یا کوئی بھائی کول کریں تو وہ بھی چار نام بتائیں میاں بیوی اور دونوں کی والدہوں کے نام اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ خیال رکھیں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ کولز بھی لے سکیں گے اور سکون سے آپ کو جواب بھی دے سکیں گے دیکھتے ہیں چلتے ہیں آج کی پروام کے پہلے کولر کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ابابل کیسے ہو الحمدللہ رب العالمين میں تشاہوں سے بات کر رہا ہوں محمد عدریس میرا نام ہے محمد عدریس جی والدہ کا نام ہے امتلہ جان امتلہ جان جی ٹھیک ہے فرمائیے بابا صاحب میں آیا ہوں جدہ سے تقریباً دو سال لوگ ادھر بے رزگار وہ کام نہیں ہے اب یہ وظائفہ غیرہ کر تو جگہ پہ ابھی چانس بنا ہے ایک تو واپس سعودی جانے کا اپنا کاملی میں آچھا ساتھی زیدہ خریدتے ہیں وہ چانس سے دوسرا ہے ادھر ہے میرے جو استاذ جس کے ساتھ میں کام سکھو آتو مچینے کھو میں جی جی تو وہ ابھی وہ تقریباً بودھا بھی ہے وہ بولے میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام جی بس فرمائیے ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے آپ اپنے ٹیلی ویزن کی آواز اس کو بند کر دیجئے جی جی میں اپنی بابا صاحب میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں بیٹی اور والدہ کا نام بتا دیجئے اس کے رشتے آتے ہیں لیکن کوئی رشتے کے بارے میں میری بہن ابھی میں نے ارز کیا تھا تمام اپنے چاہنے والوں سے کہ جس کا مسئلہ ان کا نام اور والدہ کا نام بتا دیں تاکہ میں حساب لگا سکوں جتنی دیر آپ کال پر رہیں گی میں حساب لگا سکوں آپ کا میرا نام ساہیدہ ہے زاہیدہ میرا نام ساہیدہ اور بیٹی کا نام منیبہ ساہیدہ اور بیٹی کا نام کیا ہے منیبہ 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 رشتے آتے نہیں ہیں ٹھیک یہ آتے ہیں لیکن کوئی حساب کرتا چلے جاتے ہیں کوئی ساہیدہ میں ارز کرتا ہوں آپ پر روام دیکھیں آپ کو ہماری آواز شاید صحیح نہیں آ رہی ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں لہور سے نوشین بات کر رہی ہوں کیا نام بین میں نوشین بات کر رہی ہوں لہور سے نوشین میں نے اپنی بہن سے بچوں کا پہچھنا ہے جس کا پوچھنا انہوں کا نام بتائیے بچے ہیں وہ سعیب اسٹ اور زینب اسٹ اور والدہ نورین اسٹ زینب اور شعیب اسٹ زہیب شعیب اسٹ اور نورین اسٹ اچھا زینب اور شعیب کے مطالق اوچھا ان کی امی کا نام نورین ہے ہاں جی کیا مسئلہ ہے یہ بیمار بھی بہت رہتی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے میں عرض کرتا ہوں آپ پر روام دیکھئے انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور ان کے لئے وضائب بھی بتاتا ہوں رب کریم ان کو شفاہ عطا فرمائے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام میرا نام حفیظ فاطمہ ہے جی حسین فاطمہ میں بات سے بات کر رہی ہوں بیسک ہماری دلگان سائٹ سے ہے تو بات یہ ہے کہ ایک تو میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں آپ نے اپنا نام کیا بتایا بہن حفیظ فاطمہ آپ کا نام کیا ہے چلیں ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم جی میری بین کون اور کہاں سے جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے اللہ آسانی فرمائے والد صاحب کا نام اور دادی کا نام باتا ہے محمد عارف محمد عارف اور میرے پاپا کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی حمیدہ بی بی جن بہنوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے ان کا نام کیا ہے بہن میں ہوں میری سسٹر بھی ہیں میرا نام فائزہ فائزہ اور میری ممی کا نام ہے زبیدہ بی بی زبیدہ اور سسٹر کا نام کیا ہے فرا عارف فرا اور زبیدہ ہاں جی اور میری امی کی نانی کا نام ہے خرشید بی بی آپ کی نانی کا نام خرشید بی بی ہے زبیدہ بنت خرشید ہاں جی اور برعظم مجھے تعویزات میں کیسے لوں میں باہر رہتی ہوں کیسے آپ سے رابطہ ہوگا میرے نمبرز الحمدللہ ٹی وی سکرین پر چلتے رہتے ہیں ان کو نوٹ کر لیا کریں اس پر پوری تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی کہ دنیا بھر میں الحمدللہ میرے تعویزات جاتے ہیں اللہ کی عطاوں سے آپ کو گائٹ کر دیں گے آپ ضرور سنیے گا انشاءاللہ اور سمجھ لیجئے گا اللہ کی عطا سے کروں گا ابھی میں وظیفہ بتا رہا ہوں اور نمبرز میرے چلیں ان کو نوٹ بھی فرمالیں تو انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا اللہ تبارک تعالی آسانیہ فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ہاں جی میں نہور سے بات کر رہی ہوں فرزانہ کسر جی فرزانہ میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں صفیہ بیگم فرزانہ کوسر بنت صفیہ بیگم ہاں جی میرا جو ہے نا بس اللہ کا شکر ہے لیکن میں کافی ارسا ہو گیا ہے کہ میں نا جبکہ میں اپنی ہوش سمالی ہے شادی کے بعد تو میں بیماریوں بچے ہیں ماشاءاللہ بیٹی بڑی ڈاکٹر ہے الحمدللہ جو ہے تو سے بھی ہیا لیکن کسی قسم کا میڈیکل میرا سالہ صحیح آتا ہے لیکن میں بیمار ہی رہتی ہوں کوئی نہ کوئی ساتھ میرے مسئلہ رہتا ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں انشاءاللہ آپ پروام دیکھئے میں آپ کو حساب بھی بتاتا ہوں اور اس کے لئے انشاءاللہ آپ کو وظائف بھی دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پروام روحانی دنیا میں ہوں ادبال باوہ پروام میں ایک مختصر سا بقفہ ہے انشاءاللہ لوٹتے ہیں ایک اور کولر کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم جی فرمائیے بابا جی محمد تسلیم بات کر رہا ہوں امان مسکل سے محمد تسلیم بھائی امی کا نام مسررت بی بی مسررت بی بی بابا جی میری شادی کو تقریباً چار سال ہو گئے ہیں لیکن میرے گھر میں اولاد نہیں ہیں وائف کا اور ان کے امی کا نام بھی بتائیے چار سال ہو گئے ہیں میری شادی آپ کی وائف کا نام اور ان کی والدہ کا نام میری وائف کا نام صدرہ یاسمین صدرہ کی والدہ کوسر بی بی صدرہ یاسمین بنت کوسر میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیکھتا ہوں آپ پر وام دیکھئے ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام اقبال باوہ صاحبات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی میرا نام سہریش ہے جی اور میری والدہ کا نام معظمہ پروین معظمہ معظمہ پروین جی باوہ صاحب میں چار سال ہو گئے ہیں میرے رشتے آ رہے ہیں جی جی لیکن کوئی پوزیٹیف رسپونس نہیں دیتا مطلب لوگ آتے ہیں اچھے وے میں بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آسانیہ فرمائے سہریش آپ پروام دیکھئے میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور انشاءاللہ حساب بھی بتاتا ہوں اور باوہ صاحب مجھے آپ سے یہ بھی بات کرنی تھی کہ میں وظیفہ بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتی ہوں کرتی رہتی ہوں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں آپ بھی جو بتاتے ہیں وہ بھی پڑھتی رہتی ہوں دیکھیں میں میں بارہائی عرض کر چکا ہوں کہ میرے جو وظائف ہیں نا وہ علم العداد کے حساب سے ہوتے ہیں کوئی شخص اگر کسی کے لئے رشتے کے لئے میں کسی بہن کو کوئی وظیفہ بتاتا ہوں مثال کے طور پر اسما کو بتاتا ہوں اسما کے عدد ایک سو دو ہوتے ہیں اور پھر اگر عزمہ پوچھ لیں تو پھر کیا ہوگا ایک ہزار بیس عدد ہو جائے گا اس کا میرے حساب سے جو علم العداد کا حساب ہے اس کے لئے جس کو میں بتاتا ہوں وہی پڑھے گا ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہر کوئی پڑھنے کے لئے رابطہ کرے گا اور اپنے عداد کے حساب سے اس وظیفے کو منتخب کروائے گا پھر پڑھے گا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم بابا جی میں نے بات کرنی ہے میں دیکھر میں رہ رہی ہوں نا وہ گھر میں رینٹ پہ رہ رہی ہوں تو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دے دیں تو وہ ہمیں دے نہیں رہے اچھا وہ گھر سیل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ کو جی ہمیں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں باہر کر رہے ہیں تو اس کے لئے کسی تھرڈ پارٹی کو لگا کے اس سے لے لیں آپ سامنے نہ آئے بڑا کچھ کیا ہے لیکن وہ نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی مقصہ اچھا ان کا نام بتائیں جن کا گھر ہے اقبال اقبال کی امی کا نام پتہ ہے میں ہی ان کی والدہ فوت ہو گئی فوت ہو گئی تو پتہ اچھا لینے والے کا نام بھی بتائیں شکیل کس کو لینا ہے شکیل محمد شکیل محمد شکیل شکیل تھوڑا سا ہوچہ بھول لیں نا میری بہن چلیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے وظیفہ رب کریم آپ کے لئے آسانیہ فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام میرا نام شہنیلہ ہے میری والدہ کا نام ساجدہ پرمین ہے ساجدہ پرمین تو میں نے سمجھ لیا آپ کا نام بتائیے دوبارہ میری بہن شہنیلہ کول شہنیلہ کول ٹھیک ہے میری والدہ کا نام ہے ساجدہ پرمین ساجدہ پرمین ہے ٹھیک ہے بہن مسئلہ بتائیے میں نے اپنے والے میں پوچھنا ہے کہ اگر میں اسٹیلیا کا اپلائے کرتی ہوں باہر کا تو میرا کیا چانس ہے اور کب تک کیسے کروں اسٹیلیا جانے کے لئے جی اسٹیلیا جانے کے لئے میں نے ابھی تیاری کر رہی ہوں پھر میں نے اپلائے کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں اور بہتری ہوگی تو اس کے لئے وظیفہ ہی بتاؤں گا اور میں نے اپنے ہزبن کے بارے میں پوچھنا ہے جی ان کا نام ہے سیف اللہ عظیم سیف اللہ جی ان کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے کہ یہ مطلب میرے ساتھ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ویسے تو بتاہیے تو مجھے ٹھیک لگتے ہیں نہیں نہیں ان کی امی کا نام بھی بتائیں ہلو ان کی والدہ کا نام بتائیے مجیدہ بیگم مجیدہ بیگم ٹھیک سے مراد کیا ہے کہ کوئی جادو بندے شغارہ تو نہیں ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب میرے ساتھ ٹھیک کہہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں میرے ساتھ مطلب صحیح رہتے ہیں چی طرح ہر جیز لاکتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو میری ساتھ کی طرف سے وہ اللہ آپ دونوں محبتیں قائم فرمائے اللہ آپ میں محبتیں قائم فرمائے اور میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بھوچنا ہے میری بیٹی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا میری بہن شہنیلہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پروام بڑا مختصر ہوتا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک سے دو مسئلے لے لیا کریں باقی میرے نمبر چلتے ہیں ان پر رابطہ کر لیا کریں انشاءاللہ جتنے بھی سوال ہوں گے آپ کو جواب دے دیا جائے گا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم پہلے کال کی تھی میں بتانا بھول گئی تھی اس طرح رشتہ ہے وہ ہیں انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو لڑکے کا نام دے دیتی ہوں کس کے لیے میرے لیے ہے آپ کا نام کیا تھا فائزہ آپ نے دوبائی سے کال کی دی جی جی فائزہ کے لیے رشتہ ہے لڑکے کا نام کیا ہے محبوب ہے اور ان کی امی کا نام نگت ہے محبوب کی ماں نگت نگت ہاں جی اور میری والدہ کا نام زبیدہ تو آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو کیسا ہے کیا مطلب یہ پوچھنا جا رہی ہیں ہاں جی یہ کیسا رہے گا ہاں جی اور یہ کس طرح کیا ہے کیونکہ رشتہ آتے ہیں اور بلکل اچھے بھلا سب کچھ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ خرابی ہو جاتی کچھ سمجھ نہیں آتا ٹھیک میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم جی کون صاحب بولنا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ اور تیت بھی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت نام بتائیے اور کام بتائیے پروام روحانی دنیا میں الحمدللہ کافی سوالات ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کے جواب بدوں وضائب بھی بتاؤں گزارش یہ ہے کہ کوپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھا کریں ساتھ میں وظیفے لکھنے کے لیے اور نمبرز چلتے ہیں ان کو بھی نوٹ کرنے کے لیے تو محمد عدریس بن امطلہ جان کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ روزگار آپ کا سعودی عرب میں تھے باپس پاکستان آئے اب سلسلہ یہ بننا ہے کہ یہاں بھی کام کرنے کا چانس ملنا ہے اور سعودی عرب بھی جانے کا چانس باپس ہو رہا ہے کمپنی بلا رہی ہے میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا سعودی عرب باپس جانا مناسب نہیں آرہا یہاں جو کام ہے اس پر توجہ دیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی مبینہ میری بہن آپ نے مبینہ بنت ساجدہ رشتے کی مطالق پوچھا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت الکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا لطیفو یا اللہو پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا نوشین میری بہن آپ نے زینب اور شعیب بن نورین کے مطالق جو پوچھا ہے کہ دونوں بچے بہت بیمار ہیں رب کریم ان کو شفا تا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد ان کے اوپر دم کریں انشاءاللہ کرم ہوگا اور خط کے ذریعے تعویزات ضرور مانگوالیں خط کے ذریعے تعویزات مانگانے کے لیے میرے نمبرز پر کال کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو تعویزات بھیجوا دیے جائیں گے محمد عارف بن حمیدہ کے مطالق جو فائضہ بہنہ آپ نے پوچھا مسئلے تو بہت سارے آپ کی جو والدہ ہیں فرا جو سوری زبیدہ ان کے مطالق آپ کے والد محمد عارف بن حمیدہ کے مطالق آپ کا اپنا مسئلہ فائضہ بنت زبیدہ کے رشتے کے مطالق رب کریم سب کے حق میں بہتری فرمائے علم العادات کے تحت جو میں نے چیک کیا ہے آپ کا رشتہ محبوب کے ساتھ اچھا ہے رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے دوسرا محمد عارف حمیدہ اور زبیدہ بنت خرشید کے مطالق گندے اثرات کا معاملہ ہے تعویزات ضرور منگوائیے گا میں نے آپ سے حرص کر دیا تھار کے رابطہ کریے گا انشاءاللہ تعویزات آپ کو بھیج دیے جائیں گے فرزانہ کوسر بنت صفیہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ بچے ایک بچی آپ کی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے اور جب سے شادی ہوئی ہے شادی سے پہلے سے ہم مستقل بیمار رہتی ہیں رب کریم آپ کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں اور یہ طویل عرصے سے ہیں جو کچھ وقت کے لیے ہڑ جاتے ہیں طبیعت اچھی ہو جاتی اور پھر دوبارہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کے لیے پابندی ہے نماز کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت الکرسی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کے آخری دعایتوں کو پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں خط کے ذریعے تعویزات منگوائیں پینے کے اور حفاظت کے لیے اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اثرات دور ہو جائیں گے محمد تسلیم بن مسرد بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ صدرہ یاسمین آپ کی بائیف ہیں اللہ تبارک تعالی آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے آپ نے فرمایا کہ چار سال ہو گئے اولاد نہیں میرے علم العادات کے حساب سے بہن صدرہ کو پر گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اطل کرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد دو سو انہتر مرتبہ ٹو سکس نائن دو سو انہتر مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھنے کے بعد دودھ یا پانی بھی دم کر کے پیئیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا سوالات الحمدللہ کچھ اور باقی ہیں میں انشاءاللہ ان کے بھی جوابات آپ کو دیتا ہوں پروام میں ایک مختصر سا بریک ہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بقفے خوش آمدید پروام روحانی دنیا میں ایک مرتبہ پھر اور یہ لاس سیگمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آخر میں ہم الحمدللہ دعا کرتے سب مل کر اور رب کریم ہمارے پر یقینی طور پر الحمدللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہوگا تو دعا کے لئے بھی تیار رہیے اور دوسرا یہ کہ آخری سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس میں بالخصوص میرے نمبرز چلائے جاتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے لکھ سکیں اور مزید کولز کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اصد کون اور کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم باہر صاحب ہمارے دو سوال تھے ایک ہے کہ ہم نے سادھی کا بتایا تھا کہ گھر میں سادھیا نہیں ہو رہی ہیں تو آپ نے ہم کو اجوائن اور لوگان دم کر کے گیارہ دون تک گرانے کا بلکل دونی بتائی تھی کچھ بچ گیا ہے کچھ بچ گیا ہے تو اس کا کیا کریں اس کو جلا لیجئے گیارہ دن کے بعد بھی اگر جلانا چاہیں تو بلکل جلا لیں کوئی حرج نہیں اگر بچ گیا تو جلا لیں اس کو دوسرا بتائیے دیکھیں میں اس میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا استخارہ جو ہے وہ ذنی ہوتا ہے مگر یہ علم العادات کو جو استخارہ جو تجربہ ہے پچھلے پچیس تیس سال کا اس میں میں نے کامیابی بہت کم دیکھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا استخارہ میں منع آتا ہے پھر بھی اگر وہ ضد کر رہے ہیں اور رشتہ داری کا معاملہ ہے تو آپ کر لیں رب کریم بہتر فرما ہماری دعا ہے مگر کامیابی اس میں بہت کم ہوتی ہے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام آپ اقبال باوار بات کر رہے ہیں جی اقبال باوار ارز کر رہا ہوں آپ کون اور کہاں سے شمائلہ میری بہن بہن کا نام بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے شیلہ نام میری بہن کا اور والدہ کا نام رقصانہ اگر نام سن لیا ہو ہماری ٹیم نے رہنمائی فرما دیں کہ ان کی امی کا نام سمجھ میں نہیں آیا انتہائی معذرت بہرحال میری بہن شمائلہ آپ میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا میرے نمبرز اسکرین پر موجود ہوتے تو ان پر رابطہ کریے گا انشاءاللہ جواب دوں گا اور بلکہ ہماری ٹیم ہمیں بتا رہی کہ ہمارے نمبرز سکرین پر چل لیں آپ نوٹ فرما لیں اس پر رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم 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 میرے بھائی آپ کی امیرے نام کیا ہے منحاج کو کو سر شہناز 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 دین علیک کو سر کو سر اور آپ کا نام عدنان ہے نا جی جی اچھا اور مرسلہ وائف کا نام بھی بتا دیں اگر ان کے مطالق کوئی مسئلہ ہے امرین امرین ان کی امی ان کی والدہ کا نام امرین بنت زکیہ زکیہ اچھا اب فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عدن بھائی باو جی ایشو یہ آ رہا ہے کہ چھ سات سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ دو بچے بھی ہیں اللہ 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 لاؤڈ بولیے جی میرے حزبن کا مسئلہ ہے میرے حزبن کا نام حاشم رضا ہے حاشم رضا جی میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی حاشم رضا کی امی کشور جہاں کشور جہاں کیا مسئلہ کیا ہے جی ان کے چھ مہینے ہو گئے جوب نہیں ہوگی چھ مہینے سے جوب چھوٹی ہوگی ہے اور وہ ہر جگہ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن کہیں سے رسپونس نہیں اچھا چھ مہینے کی جوب نہیں ہے اللہ تبارک تعالی آسانیہ فرمائے میں انشاءاللہ آپ کو ان کی جوب کے لئے وظیفہ بتاتا ہوں رب کریم آسانیہ آتا فرمائے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام بفا جی میں آلیا بازکاری میرا نام ہے آلیا والدہ آپ کی امی کا نام بتائیے نہیں آواز نہیں آرہی بہت سلو بول رہی نظیرہ نظیرہ ٹھیک ہے کیا فرما رہی ہی ہاں میں بس میں نے کیٹ کروایا تھا جاکٹر کو جی جی تو پلی مجھے بتائیں کوئی پریشہ کی اچھا آپ نے دانت لگوایا تھے ڈاکٹر سے چیک کر آیا پھر کیا مسئلہ ہوا آپ کا سوال سمجھ نہیں آرہا تو نہیں تم کہہ سر ہو جائے گا آپ کو اس بار کی نہیں اللہ آپ کو صحت دے اللہ ایسے موزی مرض سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں آپ اس پہ عمل کیجئے گا اللہ کی عطا سے کرم ہوگا اور سوالات پروام روحانی دنیا میں آپ نے جو اپنی کولز کے ذریعے کیے وہ سن لیجئے لکھ لیجئے اور نماز کی پابندی کے ساتھ ان کو پڑھئے گا اللہ کی عطا سے کرم ہوگا سہرش بنت معزمہ میری بہن آپ نے فرمایے کہ آپ کا رشتہ نہیں اور رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمایے میرے اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد پانچ سو ارسٹھ مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھیں دعا کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا محمد شکیل کے لیے جو گھر خریدنا ایک بال جن کی والدہ کا بھی نام نہیں پتا تو شکیل بھائی کو بولیے وظیفہ پڑھیں اللہ ربی لا شریک بنت ساجدہ پروین میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ آسٹریلیا جانا چاہتی ہیں پیپر سامتے تیار کر لیے اور کوشش کر رہے کی ہو جائے میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تین سو چھانوے مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ ربی لاشریک لہو پڑھیں دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے دوسرا آپ نے صحیف اللہ بھائی کے مطالق پوچھا ہے کہ آپ کے شوہر ہیں ان کی والدہ مجیدہ ہے میرے ساتھ کیسے ہیں میہ بیوی کے معاملات کیسے ہیں یہ تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خاصتہ اپنی طرف سے کچھ بولیں حساب کے تحت تا الحمدللہ آپ کے ستارے اچھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ستارے اچھے ہونے کی وجہ سے معاملات بھی اچھے ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں رب کریم آپ کے حق میں بہتری فرمائے شمائلہ میری بہن میں نے آپ سے ارز کر دیا تھا شہلہ بہن کے لیے جو آپ کو پوچھنا تھا میرے نمبرز پر کول کر کے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا ادنان بن شہناز کوثر امبرین بنت زکیہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ اس میں بنتی نہیں ہے محبت نہیں ہے زیادہ اور لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں دو بچے بھی ہیں رب کریم آسانیہ فرمائے میرے علم العداد کے حساب سے آپ دونوں کے ستارے بہتر نہیں آرہے 66 مرتبہ اگر دونوں پڑھ لیں اور ایک دوسرے کیلئے دعا کریں محبت کی تو اللہ کی اطاعت ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ستاروں کی نہوست دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ دونوں میں محبتیں قائم ہو جائیں گی حاشم رضا بن کشور جہاں کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا کہ چھ مار سے ان کی نوکری نہیں ہے رب کریم ان کو اس کے حلال کے ذرائع اطاعت فرمائے میرے علم العادات کے ساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے حاشم کو بولیں ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں چند منڈ کا یہ وظیفہ ہے اللہ کی اطاعت انشاءاللہ بہت جلد کرم ہو جائے گا آلیہ بنت نزیرہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ میں نے دانت نکلوائے تھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا لبے لباب یہ سمجھ میں آیا شاید آپ کو کسی نے ڈرا دیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ نے اگر کوئی بدپرہیزی کی یا اس کی صحیح طرح کیرنگ نہ کی تو کینسر ہو جائے رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دانت کے انفیکشن میں شدید قسم کے امراض مفہوم ہے کہ دردوں میں سب سے زیادہ شدید درد جو ہے وہ دانت کا درد ہوتا ہے تو دانت کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر اس سے مشورہ کرنا چاہیے میرے علم و لعادات کے حساب سے کسی قسم کے اس طرح کی بیماری کی خطرات نہیں ہیں پھر بھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَا شِفَامُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اس آیت مبارکہ کو سورہ بنی اسرائیل کی چالیس سیونٹی نائن آیت ہے اس کو پڑھیں پانی میں دم کر کے پیئیں اللہ کی عطا سے کرم ہوگا اور یقینی طور پر الحمدللہ میں نے تمام سوالوں کے جواب آپ کی نظر کر دی ہیں دعا کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نمبرز چلنے ہوں گے یقینی طور پر اور میرا فیس بک پیج اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی اس پر بھی جوائن کر لیا کریں انشاءاللہ تعالی اپ ڈیٹ رہیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنہ سجدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقن عذاب النار اللہم مغفر ورحم وانت خیر الرحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیار محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سغیرہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک سال اولاد عفیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم تجھے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کسیر عطا فرما اے رب کریم جو برسر روزگار ہم کے رزق میں برکتیں وسطیں عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی مرض میں مبتلا ہے رب کریم شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما اے رب کریم جو مریض ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے رب کریم تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ان کے لئے اچھے اسباب محیع فرما اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دو صحبہ وساطزہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما ان اللہ وملائکتہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم ربک رب العزتی امہ السفون وسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا رحمن